نمشکر دوستو دوستو کیسے ہو دوستو میں آج آپ کو ایسی کہانی بتانے والا ہوں یہ تیس سال پہلے کی بات ہے تو یہ جو کہانی تھی بڑی خطرناک ہے اور دوستو سبھی دھیان سے سننا کیونکہ میں جو بھی چیز بتاتا ہوں بلکل سچ بتاتا ہوں کیونکہ دوستو مجھے اپنی لائف کا اتنا ایکسپیرنس ہے کہ میں نے ہر وہ چیز دیکھی ہے جو لوگ کہتنے ہیں نہیں ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھا ہے اور مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا تو وہ میرے پاس آ سکتے ہیں اور مجھ سے مل کر پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے نہ تو جندگی میں کبھی سیکھا ہے کہ جھوٹ بولنا اور میں نے کچھ سچی کہانیاں لوگوں سے بھی سنی ہیں اپنے ماتا پیتا سے بھی سنی ہیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے ساتھ وہ گھٹت ہوئی ہیں تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی کے بارے میں بتانے والا ہوں تو یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے اور جس انسان کے ساتھ ہوئی تو اس کے ساتھ تو بہت برا ہوا تھا ایسا کسی بھی انسان کے ساتھ نہ ہو کیونکہ اس کے بعد اس انسان کا جو پریبار تھا کافی وہ انسان بیکار ہو گئے تھا کام سے تو دوستو میں آج ایک ایسے آدمی کی بات بتا رہا ہوں تو دوستو یہ جو جس کی میں آج بات کرنے والا ہوں یہ کہانی بلکل سچی ہے اور یہ آسے تیس سال پہلے کی بات ہے تو دوستو جہاں پر میں رہتا ہوں تو یہاں پر کہتا ہے کہ اس سڑ کے کنارے بہت بڑے بڑے پیپل ہوتے تھے آج بھی جو آپ بجرگ لوگ ہیں یہاں کے تو ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پر تین یا چار پیپل ہوتے تھے کہتے تھے کہ جب بھی یہاں پر سات بجتے تھے شام کے تو شام کے جب بھی سات بجتے تھے تو یہاں پر چاروں طرف اندھیر ہو جاتا تھا اور لوگ کیا آتا تھا کہ آنا جانا بلکل بند کر دیتے تھے بلکل سناٹا چھا جاتا تھا اور میرے پیتا جی بتاتے ہیں کچھ پیپل تو میں نے بھی دیکھے ہیں اوپڑ گئے اب تو وہ پیپل رہے نہیں کچھ چھوٹا سا ایک دو ایک آدھا پیپل ہیں تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ ایک ڈرائیور تھا ایچ چارٹی سی بس کا ڈرائیور تھا اور یہ جو ڈرائیور تھا یہ راجپود فیملی سے پیلوم کرتا تھا اور ہمارے تو کافی اچھے جان کار تھے ان کے بھائی جو ہے ان کے بھو ہمارے پاپا جی کے ساتھ دوست تھے ان کے اور کافی اچھا ان کا ہمارے ساتھ تھا نہیں میں نے بھی ان کو دیکھا ہے تو مگر مجھے یہ تھا کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کیونکہ میں نے ان کا ایک ہاتھ جو تھا وہ یہی دیکھا کہ جو ہاتھ تھا ان کا وہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا وہ بیکار کس کارن ہوا تھا دوستو آج یہی کہانی میں بتانے والا ہوں اور بہت ہی انٹرسٹی کہانی ہے اور یہ بلکل سچ کہانی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ایسے وہ ڈرائیور روچ رات کو آتا تھا اور اچھا ٹیس بس اپنے گھر میں لے کر جاتا تھا ہمارچل کی گورنمنٹ کی بس تھی سرکاری ڈرائیور تھا اور ہوتا کیا ہے کہ اس ڈرائیور کے دو تین بھائی وہ بھی ڈرائیور تھے تو انہوں نے بھی گورنمنٹ سرونٹ تھے اور وہ بھی بسے ہی چلاتے تھے اچھا ٹیس کی چلاتے تھے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کوئی دس گیارہ وزی کی بات ہوتی ہے یہ رات کو وہ آتا ہے اور آتے وقت کیا آتا ہے کہ جیسے وہ آتا ہے تو راستے میں ایک مندر پڑتا ہے چھوٹا سا تو بہا پر سب کو سنسان ہوتا ہے آج بھی جیسے ہم جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا وہاں ڈر محسوس ہوتا ہے کیونکہ آگے پیچھے کچھ نہیں ہے اور جب بھی ہم جاتے ہیں میں تو ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے یہ چیزیں ملی ہیں مگر یہ چیزیں آدمی کے لئے کچھ نہیں کرتی ہیں اگر آپ ڈرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں ڈراتی ہیں چاہے بہت پریت کچھ بھی ہے تو دوستو بہت پریت جو ہوتا ہے ایک بہت ہوتا ہے مگر آدمی کشریج ہے پنچ بہت ہوتا ہے آدمی بہت سے بہت زیادہ بلوان ہوتا ہے اگر چاہے تو کیونکہ بہت جو ہوتا ہے صرف ہوا ہوتا ہے آدمی کے اندر جل ہے وائیو ہے اگنی ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو دوستو ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور رات کو آتا ہے تو جب وہ آتا ہے تو وہاں پر راستے میں برامنوں کی دہرییں پڑتی ہیں تو وہ دہری کیا آتا ہے جیسے وہ آتا ہے تو دہری کے پاس دیکھتا ہے کہ ایک لیڈیس کھڑی ہوتی ہے رات کو تو جیسے لیڈیس کھڑی ہوتی ہے تو اب وہ راستے میں آتی ہے وہ victory سے اور بس کو روکتا ہے اور اس لیڈیز کو کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جا تو لیڈیز نہیں ہٹتی ہیں اور وہ اترتا ہے اس کو گصہ آتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ جیسے اترتا ہے تو ایک تھپڑ مارتا ہے اس کو تو دوستو وہ تھپڑ تو مارتا ہے مگر ہوتا ہے کہہے کہ اس ڈرائیور کا جو ایک ہاتھ ہوتا ہے اسی بقت اس کا ہاتھ وہ کھرا ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں درنگ ہو جاتا ہے درنگ یہ ہماری پاڑی بھاشا میں کہتے ہیں تو اس کو درنگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ بس کو تو چلا نہیں پایا تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس لیڈیز کے جو پیر ہوتے ہیں وہ پیر کلٹے ہوتے ہیں وہ لیڈیز نہیں ہوتی وہ ایک چڑیل تھی تو مگر اس نے چڑیل کو تھپڑ مارا چڑیل نے جیسے ہی اس کے شریر میں اس ایک ہاتھ وہ ختم ہو گیا اور دوستو میں نے کئی بار اس ڈرائیور کو دیکھا تو اس کو پھر سرکاری اس نے گورنمنٹ سکول میں وہ پیرن تھا کافی ٹائم پیرن رہا تو پیرن رہنے کے بعد مگر یہ تھا کہ مجھے اس کی کہانی کا پتہ نہیں تھا جب مجھے میں نے اپنے پاپا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ اس نے ایک چڑیل کو تھپڑ مارا تھا اور اس کے بعد جو تھا گورنمنٹ نوکری سے تو گیا مگر وہ ہاتھ سے بھی چلا گیا تو دوستو یہ ایک سچی کہانی تھی تو اور اب تو وہ انسان ختم ہو گیا ہے وہ ڈرائیور کوئی پانچ سال ختم ہوئے تو دوستو میرا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کسی کو ڈرانا ہوتا ہے مگر میں آپ کو سچی کہانی سے اگت کراؤں ہوں کہ ایسا بھی ہوا ہے اور جن کے ساتھ ہوا وہ لوگ یا تو کسی شریر کا کوئی انگ خراب ہو جاتا ہے یا تو وہ لوگ تیسرے چوتھے دن میں ختم ہو گئے ایسا ہوا تو دوستو بھوت پریت ہوتے ہیں اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرانا ہے دوستو جو کمجور دل والے وہ میری کانی نہ سنیں کیونکہ میں ہوں بلکل سچ بولتا ہوں اور مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے مجھے اپنے چینل کے لئے وہاں واجز نہیں چاہیے کہ میرے چینل پر یہ ہے مجھے فرق نہیں بڑھتا کسی سے کون کیا کرتا اور جو کہتا ہے نہیں ہوتے ہیں میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس ہے میں بتاؤں گا کہاں پر ہوتے ہیں وہ ایسی بھی جگہ جائے گا جہاں پر دن میں ہی اس کو ملے گی ہم نے ایسی بھی جگہ دیکھیں جہاں بھوت پریتے دن میں بھی رہتے ہیں آپ اکیلے نہیں جا سکتے وہاں پر تو دوستو میرا تو لائف کا ایکسپیرنس رہا ہے اور میں جہاں بھی رہتا تھا میں آپ کو بتاؤں میں دلی میں بھی رہا ہوں تو دلی میں بھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی چیز ہوتی آگے پیچھے رات کو تو مجھے آبھاس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز ہے دوستو میں ایک بار کی بات بتاؤں میں دلی میں سترہ سال رہا ہوں تو میں جس بھی کمرے میں جاتا تھا تو وہاں پر مجھے کچھ نکچھ ہو جاتا تھا تو کبھی میرے یہاں درد ہو جائے کبھی آنکھوں میں درد ہوئے تو دوستو ایک بات کی بات ہے میں کماروں کے محلے میں رہتا تھا تو وہاں پر رات کو میں کیا دیکھتا تھا کہ جیسے ہی میں جاتا تھا جیسے مانے لوگ کہ آپ کو بات روم جانا ہے تو بات روم جاتا تھا تو مجھے کالی بلییں دکھائی دیتی تھی اور وہ چلاتی تھی رات کو تو مجھے لگا کہ اس گھر میں کچھ ہے کیونکہ جہاں پر آپ کو کالی بلی دکھائی دیا اور وہاں پر چلائے رات کو سمجھ لو کہ وہاں پر کوئی نیکٹیو انرجی ہے جو آپ کا پیچھا کر رہی ہے تو میں نے اس چیز کا آبھاس ہو گیا تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ تین چار دن تو میں دیکھتا اس چیز کو دیکھتا رہا اور پانچویں دن میری آنکھ میں درد ہوئی تو آنکھ میں درد ہوئی تو بہت پرشان ہوا میں نے اس آنکھ کو ہر ڈاکٹر کو چیک کروایا وہ آنکھ کا درد ٹھیک نہیں آیا دعائی کھانے سے ٹھیک نہیں ہوا پھر میں نے میرے کوئی جان پہچان کے تانترے کے دے تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی صاحب ہے میری آنکھ میں بہت درد ہیں اور میں نے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا دعائی بھی کھا رہا ہوں مگر بلکل ٹھیک نہیں ہے اور درد بڑھتا جا رہے تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کرو آپ ابھی کل بجار میں جانا اور بجار سے یہ چیزیں لے آنا تو اس نے مجھے کوڑی دھونی ہوتی ہے جو تانتریک ہوتے ہیں جیسے کسی نیکٹیو انیرجی کو اب نبغانا ہو تو کوڑی دھونی دیتے ہیں جس سے وہ کہاتے ہیں کہ نیکٹیو چیزیں بھاگ جاتے ہیں اس چیز کو آپ کو آگ کے اندر ڈال کر دھوپانا ہوتا ہے کہ اس کا دھون اپنے چار طرف پھائر آنے اپنے کامرے میں ایسے تین چار دن کرو گا تو کوئی چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی مگر اس چیز کا دھیانت ہے جو لوگ کوڑی دھونی دھونی دھوپاتے ہیں جیسے کوڑی دھونی دیتے ہیں گھر میں وہ تک ہے کہ آپ کے جو دیوی دیوی تار روشٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جہاں پر دیوی دیوی تار کیا بتانا میں بتاؤں آپ کو کہ میری اج میں نے اس کو اپنے پر ایکسپیرمنٹ کیا میں نے اگلے دن گیا بجار سے کیونکہ مجھے تو پرولم تھی اور میں نے کیا کہ بجار گیا تو بجار جیسے ہی گیا میں نے وہاں پر دیکھا کہ یہ اپنا سمان لیا اور شام کو میں نے جیسے ہی آپ کو کیا بتاؤں میں نے اس کو کوڑی دھونی کو دھوان لیا دھوان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں اور میں اس چیز کا حران رہتا ہوں دیکھو کہ ایسا بھی ہوتا ہے تو دوستو میں اور میری جنگی ایکسپیرنس ایسا رہا کہ جاں بھی پر گیا ہوں تو مجھے کبھی بھوت پریت کبھی یہ چیز وہ چیز سب کچھ ملا میں نے سب کچھ دیکھا مگر یہ ہے کہ میں اپنے من سے اتنا پکا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں اس سے پاورفول ہوں مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے بھوت آپ کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ بھوت سے بات کرو گے تو بھوت کیا ہے کہ بھوت سے کبھی بات نہیں کرتے آپ اس سے بات کرتا تو آپ اشارے میں بات کر سکتے ہو چڑیل ہے چڑیل سے بھی آپ بات مت کرو صرف اشارہ ہے اشارہ کرتے ہو صرف آپ جبان نہیں بھولنے جبان نہیں نکالنے آواز دیتے ہی سمجھو کہ آپ کا کام تمام ہوگی ان چیزوں کا دھیان ہے کبھی بھی آپ کو یہ چیز ملتی ہے تو ان چیزوں کو آپ نے نورمال دیکھنا ہے کہ آپ کو کچھ مل رہے آپ آرام سے چلو وہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا آپ کے پیچھے آپ کو ڈرائے گا مگر ڈرانے کا ارمکس ہے کہ آدمی تو پنچ بھوت ہے بھوت صرف ایک بھوت ہے وہ صرف ہوا ہوتی ہے آپ کے شریر کے اندر پانچ چیزیں ہیں جو آپ پاورفول بھگوان نے انسان کو بنایا بھگوان نے انسان کو اپنے ہی جتنا مجبوط بنایا ہے اگر انسان چاہے تو بھگوان بن سکتا ہے کیسے بن سکتا ہے مگر ان چیزوں کے لئے اس کو میٹریشن کرنا پڑتا ہے اس کے اندر بھی بھگوان کی طرح انرجی آ سکتی ہے مگر یہ ہے کہ بھگوان تو پورے سنسار کو چلاتا ہے انسان نہیں کیونکہ انسان تو اپنے مٹی کا شریر ہے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو کہانی نہیں ہے سچی کہانی ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیس کمنٹ کر دینا اگر نہیں لگے تو کوئی بات نہیں ہے اور دوستو اب میں جو میں نے پہلے آپ کو سچی کہانی سنائی ہے سچی جو گھٹنا تھی کہ وہ لڑکی کون تھی جو رات کو اس ڈرائیور کو ملی اور اس ڈرائیور نے اس کو تھپڑ مارا تو اس کے ہاتھ کو کیا ہو گیا جو اس کا ہاتھ پوری جنگی کے لئے ختم ہو گیا تو دوستو اسی کے ساتھ ہی جائے ہند جائے وار